تو بسپا چھوڑ کر دانش علی اب کانگریس کا دامن تھامنے والے ہیں اسی بیچ اتب دیش میں سپا اور کانگریس کے گھٹ بندن کے بعد کانگریس کے حصے میں جو سترہ لوگ سبا سیٹے آئی ہیں ان پر پرتیاشی اتارنے کے لیے کانگریس میں منتھن چل رہا ہے جاتی ہے گناہ گنیت کے ادھار پر کانگریس نے سترہ میں سے نو سیٹوں پر کینڈیڈیٹ لگ بھگ فائنل کر لیے ہیں اتب دیش میں سپا اور کانگریس کی گھٹ بندن کے بعد کانگریس کے حصے میں سترہ لوگ سبا سیٹے آئی ہیں جن پر پرتیاشی اتارنے کے لیے کانگریس میں منتھن کا دور چل رہا ہے جاتی ہے گناہ گنیت کے ادھار پر بنے نئے سمیقرن کو دھان میں رکھ کر پرتیاشیوں کی دعویتاری پر کھی جائے گی الہال کانگریس سوٹروں کا کہنا ہے کہ پارٹی نے سترہ میں سے نو سیٹوں پر کینڈیڈیٹ لگ بھگ فائنل کر لیے ہیں چہروں پر ہی بھروسہ جتائے گی سپا کے ووٹ بینک کے سہارے کانگریس پچھلے لوگ سبا چناؤ کے پرینام بدلنے کی پرزور کوشش کرے گی وہیں پرم پراغت سیٹ امیٹھی سے راہو الگاندھی ورائے بلیلی سے پریانکہ وادرہ کا چناؤ میدان میں ہونا تیئے مانا جا رہا ہے کانگریس بارانسی کی سیٹ سے پردیش اجکش اجائر آئے کو ایک بار پھر امیدوار بنا سکتی ہے اجائر آئے پچھلے دو لوگ سبا چناؤ لڑ چکے ہیں چرچہ ہے کہ پارٹی سیٹ پر ورشت نیتا ویپور وسانسد راجش مشراہ پر بھی دام لگا سکتی ہے سپا نے ورانسی سیٹ پر اپنا پرتیاشی گھوشت کر دیا تھا لیکن گھٹ بندن کے تحت یہ سیٹ اب کانگریس کے پالے میں آگئی انہے سیٹوں کی بات کریں تب پچھلے چناؤ میں قسمت آزبا چکے بارہ بنکی سے تنوج پونیاں فتے پور سیکری سے راج بببر اور مہاراجگن سے سپریہ شرینیت کو پھر موقع مل سکتا ہے جہانسی سے پورو کندری منتری پردیپ آدیت کے جین کو میدان میں اتارنے کی سمحاب نہ ہے سیٹا پور سیٹ سے پارٹی کے کوشا دھکش شیو پانڈے کی دعویداری مضبوط مانی جا رہی ہے حالانکہ سیٹا پور سیٹ سے دوہزار انیس کا لوگ سبا چناؤ لڑ چکے نکل دھوبے کے ساتھ ہی بیتے دنوں بھاچوا چھوڑ کر کانگرس میں شامل ہوئے پورو ویدھائک راکے شرارٹھور کے نام بھی چرچہ میں ہیں نکل دھوبے پچھلا چناؤ بسپا کے ٹکٹ پر لڑے تھے اور بعد میں کانگرس میں آگئے تھے دیوریا سیٹ سے پورو ویدھائک اکھلیش پرتاب سنگھ کو موقع ملنے کی امید ہے وہیں کانپور سیٹ سے پورو ویدھائک اجے کپور وی ورشنیتہ آلوک مشرا کے نام چرچہ میں ہیں دیکھنا یہ ہوا کی نئے سمی کرنوں میں پارٹی اٹھ سیٹ سے کسے امیدوار بناتی ہے وہیں سہارنپور سیٹ سے عمران مسود کو پھر میدان میں اتارا جانا تیمانا جا رہا ہے ایسے ہی امروحا کی سیٹ پر پچھلے چناؤں میں جیت درج کر چکے گٹواندن کے بسپا پرتیاشی رہے دانش علی کے اس بار کانگرس کے ٹکٹ پر اٹھ سیٹ پر تال ٹھونکنے کی پوری سنبھاونا ہے سنسد میں دانش علی پر ہوئی آشوبریہ ٹپنی کے بعد راہل گاندی اور پھر اجرائے نے ان سے ملاقات کی تھی یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ دانش کو چناؤں میدان میں اتارنے کے لیے ہی کانگرس نے امروحا سیٹ اپنے حصے میں لی ہے الہاباد سیٹ سے پور ودھائک انوگرہ پرتاب سنگھ کا نام چرچہ میں ہے وہیں گازی آباد، بازگاؤں، بولنگ شہر و امتھرہ کی سیٹوں پر کوئی نیا چہرہ بھی سامنے آ سکتا ہے مطلب سترہ میں سے نو سیٹوں پر کانگرس کینڈیڈیٹ تیار ہیں جبکہ آٹھ سیٹوں پر کانگرس ابھی تک نام فائنل نہیں کر پائی ہے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کانگرس یہاں بھی کینڈیڈیٹ اتار دے گی